ناظرین کرام آج کل اخباروں اور نیوز سینلز پر ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ آئی پی پیز نے پاکستان کو اتنے نقصان پنچایا فلانے اتنے پیسے کمائے اور فلانے اتنے آخری آئی پی پیز ہیں کیا اور انہوں نے پاکستان کو کیسے نقصان پچایا ہے نا یہ ایک سوال چلنے اس ویڈیو میں اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں ویڈیو کو غور سے پورا دیکھیں ناظرین کرام ہمارے ملک میں بیجلی واپنا کے ذریعے پورے پاکستان میں سوائے کریچی کے جو کہ کے الیکٹر کے انڈر ہے ترسیل ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرائیویٹ کمپنیاں جنہیں آئی پی پیز یعنی کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کہتے ہیں یہ کمپنیاں بھی بیجلی کی پیداوار میں شامل ہیں یہ بیجلی پیدا کرنے کے لیے پلانٹ لگاتی ہیں اور وہاں پیدا کر کے ویجلی کو حکومت کو بیچ دی ہے یہ پلانٹ کوئی لا آئل گیس ہوا کسی پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں ان کمپنیوں کی حکومت سے معاہدہ جو کہ نیپرا نے ان کے ساتھ کیے ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ آئی پی پی سالانہ پچاس سے ستر پرسنٹ زیادہ منافع کمارا ہے جبکہ نیپرا نے پندرہ پرسنٹ سالانہ کی حد رکھی ہے دوسرا انکشاف یہ ہوا ہے کہ آئی پی پیز نے پلانٹ لگانے کی مد میں اصل کمت سے زیادہ کمت محصول کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آئی پی پیز نے اصل جو کہ دو سو دو سے پندرہ بلین روپے کی بدلے انہوں نے تین سو پچاس بلین روپے محصول کی ہیں اور حکومت اور سارے پر لازم ہے کہ وہ کرونہ روپے سالانہ ادا کریں چاہے پلانٹ بند ہوں یا کام بجلی پیدا کریں اب ریپورٹ کے مطابق حکومت کو کپیسٹی پیمنٹ کے ذریعے دو ادر پچیس تک پندرہ سو بلین روپے آئی پی پیز کو دینے ہوں گے حیرت کی بات ہے نا یہ سارے انکشافہ جبکہ دوسری طرف آئی پی پیز مالکان کہتے ہیں یہ ریپورٹ جھوٹی ہے اور ہمیں بدنام کرنے کی سادش ہے جبکہ یہ جو بہتی گنگا بہ رہی ہے اس میں کس کس نے کتنے کس طرح سے ہاتھ دھوئے تو ان میں رزاق دعوت صاحب سلیم سیف اللہ جہانگیر ترین خسرو بختیار کے بھائی سلمان شاہباز میاں منشاہ نے عربوں روپے کمائے اور کمہ رہی ہیں